بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وآسحابہ و بارک وسلم اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ الثَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یتیم پر سختی نہ کر اور سائل کو نہ ڈانٹ کیا تم نے اسے نہ دیکھا جو قیامت کو جھٹھلاتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتا یتیم کمزور مساقین اور کمزور لوگ اسلام کے اندر ان کے حقوق ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور بالخصوص بیٹیوں کے معاملے میں اسلام ان کو بڑے سارے حقوق دیتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اب ہمارے ہاں بھی زمان جہالت جیسا رواج ہے جیسے زمان جہالت میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو باپ بڑے افسردگی کا اظہار کرتے اور معاشرہ انہیں تانو تشریق اور تاور خواتین کو آج بھی کتنے ہی گھر اس بنیاد پر اجڑ جاتے ہیں کہ یہاں بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئی اور بیٹیاں کے پیدا ہونے پر افسردگی چھا جاتی ہے گھروں میں ماتم بن جاتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بڑے انام و اقرام کا اعلان فرمایا اللہ جس کو بیٹیاں اطا فرمائے پھر وہ ان کی تربیت اور تعلیم اور پرورش کرے اور ان کی شادیاں کر دے اللہ جس کو بیٹیاں اطا کرتا ہے اس پر اللہ کی رضا کی خوشخبری سنائی گئی اور پھر یتیم ہوں بالخصوص ان کی تعلیم تربیت اور پرورش کے معاملے میں جس طرح حضرت سحال بن سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا نبی علیہ السلام نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر سرکار نے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں میرے ساتھ اکٹھا داخل ہوگا یہ عظمت اور یہ شان ہے یتیموں کی پرورش کرنا یتیموں کی تعلیم اور تربیت کا احتمام کرنا اور پھر فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جس کو ایک خجور یا دو خجوریں لٹا دیں یا ایک لقمہ مل جائے وہ مسکین نہیں مسکین تو وہ ہے جو مانگنے سے بچے جو مانگے نہیں لوگ اس کو امیر سمجھیں اور بیٹیوں کے اعتبار سے حضرت عانس پاک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں جوان ہونے تک ان کی پرورش کی ان کی پرورش کی پالا پوسا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے دو انگلیاں اپس میں ملا کر بتایا کہ اللہ جس کو بیٹیاں دے پھر ان کی وہ پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں اور پھر ان کو ان کے گھر بھیج دے ان کی شادی کر دے نکاح کر دے حضرت عامہ عائشہ پاک روایت کرتے کہ میرے پاس ایک عورت آئی دو بیٹیاں اس کے ساتھ تھی اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا حضرت عامہ عائشہ پاک کہتی گھر میں ماں سوا ایک خجور کے کچھ بھی نہیں تھا ماں سوا ایک خجور کے کچھ بھی نہیں تھا میں نے وہ خجور اس کو دے دی اس نے اس خجور کو دو عصوں میں تقسیم کیا ایک عصہ ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا عصہ دوسری بیٹی کو دیا تقسیم کر دی خود کچھ بھی نہیں چکھا نہیں کھایا عمہ عائشہ پاک کہتی کہ نبی کریم علیہ السلام جب میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری بات بیان کر دی ارگزار کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ ازمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان کے ساتھ بلائی کرے فرمایا وہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے ڈال بن جائیں گی اور اسی مضمون کے ساتھ مسلم شریف میں دوسری حدیث ہے عمہ عائشہ کہتی کہ میرے پاس ایک محتاج عورتائی اپنی دو بیٹیوں کو لے کر کھانے کو کچھ مانگا تین خجوریں تھی میں نے اس کو دے دی اس نے ایک خجور ایک بیٹی کو دی دوسری خجور دوسری بیٹی کو دی اور حضرت عمہ عائشہ پاک فرماتی کہ تیسری خجور وہ کھانا چاہ رہی تھی کہ بیٹی نے طلب کر لیا کہ اس نے وہ تیسری خجور دو عیسوں میں تقسیم کر کے دونوں بیٹیوں کو دی خود کچھ بھی نہیں چکھاک نہیں کھایا عمہ عائشہ پاک فرماتی مجھے اس کی یہ طریقہ بڑا پسند آیا میں نے سارے عمل کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر کر دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے کہ اس نے خود کچھ نہیں کھایا بیٹیوں کو کھلایا ہے ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کیا ہے جو ماں باپ اللہ جن کو بیٹیوں جیسی نعمت دے وہ ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کرے ان کے لباس کا احتمام رکھے ان کی تعلیم تربیت اور پرورش کا احتمام کرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل اس کے لیے اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے اور فرمایا اسی وجہ سے اس کو آگ سے اللہ نے آزاد فرما دیا یہ عظمت ہے کہ تم بیٹیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اللہ تمہیں بیٹیاں عطا کرے تو حسنِ سلوک کرو ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال کرو اور ان کی پدائش پر افسردغی نہ کرو یہ جہالت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ جس کو بیٹی عطا فرماتا ہے دس رحمتیں اس کے گھر میں نازل ہوتی ہیں بیٹی کو اللہ نے بے ذات خود ایک رحمت کا درجہ دیا ہے رحمت کا درجہ دیا ہے اس لیے حضراتِ گرامی قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ان کی تعلیم اور تربیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی اور حکم ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان کیا جن کو اللہ بیٹیاں دے پھر وہ ان کی تعلیم اور تربیت پرورش اور جوان کر کے ان کا نکاح کر دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا کی موسیقی موسیقی موسیقی